اللہ کے نام پر یہ دنڈا خاندہ علی منصوبہ بندی کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے چلے گئے ہاں دادا ان فکروں کی تو پھر وہی گالی کل تجھے کیا بتایا تھا کبھی کسی نے سن لیا تو ادھر کا مودر کر دے گا دادا دادا جسے گا تمہارا انگوٹا ہے نا ادھر زیادہ کھجا دو یہ ہے یہ آج لوگ کدھر چلے گئے مر گئے دادا آج کونسا دن ہے مجھے کیا پتا میرے لئے تو دن رات برابر ہیں تو ہی یاد رکھا کر میرے لئے بھی تو دن رات برابر ہیں پرسوں تو مجھے نیلے گمبت والی مسجد میں لے گیا تھا اس حساب سے تو آج اتوار ہے بیڑا غر کھو اتوار کا اس دن تو لوگ اپنے بی 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 بچوں کے ساتھ گھر میں ہوتے ہیں مجھے 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 بیگا اگر مجھے مجھے دو نئے پیسے کل کے بچا کے رکھے ہوئے ہیں تو نے صبح سے کچھ نہیں کھایا بچوں کو تو بہت بھوک لگتی ہے یا تو جا میں یہی تیرا انتظار کرتا ہوں جلدی آنا میں یہی ہوں اچھا میں کھاؤں بابا ذرا جا خندے کے ساتھ اچھا ٹھیک ہے جا تو چلا جا جا دا یہ تو چھوڑا اچھا یا یا ٹھیک ہے 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 دلی نہیں مانگتا چوانی نہیں مانگتا دوانی نہیں مانگتا ایک پیسے کا سوال ہے بابا اللہ کے نام سے ایک پیسہ دے دو بابا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڹھیک ہے ٹھیک ہے آگیا تو تلتاگ کہاں مر گیا تھا تب مر گیا تھا وہ بندر کھر چل تو بندر کے بچے گھر میں میں تجھے مداری کا تناشا دکھاؤں گا تو نے یہ لیے نہیں سوچا کہ آج اندھا میں راستے میں کھڑا ہوں اور یہ گنڈریان کمبخت گنڈریان تو نیرا پانی ہوتی ہیں چنے کھا لیتا دیر سارا ہو جاتا دورا لٹکا آگے تو نہیں رکھا ہوا نہیں راتا دورا لٹکا کی رکھتے لٹکا رہے لوگ سمجھتے ہیں یہ دھکاری نہیں ہے دھین لینے جا رہے ہیں دیر سارا جاتا وہ کسوزے میں تیل لینے جا رہا تھا تو ایک کسوزے میں ادھنی جال گی تھی یاد ہے دادا مگر ایسا بہت کم ہوتا ہے ایسے سخی کم ہوتا ہے دادا ایک بار پھر وہ انگوٹے وال جواب پجا دے نا آج ہر چلیں گے تو میں زیبو بیٹی سے کہوں گا کہ میرے بچے کے سرسد میں چن لے جو وہ اس کو کام کر دے نا بالتی بھرلا ننل سے شکر ہم تو کام دیا کر اچھے لوگ اگر وہ نے سہرانہ دیتے تو اب تک ہم تھڑوں پر رہے ہوئے ہیں جو یاد نہیں ایک بار ہم جب سزاہ لگاتے لگاتے ان کی گنی میں چلے گئے تھے مہاں مر گیا پھر میں پھر حسرتان لے چلوں تجھے اس نے تو چھکے کھا کیایا ہے وہاں کے خالا چل ہٹ بھو جا کے تیل لا میں خود اپنے بیٹھے کو مالش کروں اب تو پہنوان کے تیل میں بھی اثر نہیں رہا کوئی سوا ہی لگوا دے اسے اب تو گھر میں دیجنے والی سیزیں بھی چندی رہ گئی ہے اممہ یہ بھی بیوار پڑا ہے کھڑے کھڑے گھوڑے نے بھی کھانا ہے آخر میں اے کوئی رب کا بندہ جو اندے فکیر کو خراتے اے کوئی رب کا بندہ جو اندے فکیر کو خراتے بابا اے کوئی رب کا بندہ بابا میرا بیٹا بابا زوا کر میرے بیٹے کی کمر پسلی کا در دور ہو جائے تجھے ایک رپئیہ دوں گی بابا یا اندہ دن سے ٹانگا نہیں چلایا میرے بیٹے نے اس طرح پر پڑا تڑپ رہا ہے بابا خدا کے لئے دعا کر دے میرے بیٹے کے لئے بچہ لے بیٹے جو اللہ کو ملکی بابا خدا کیا بابا خدا کیا بابا خدا کیا nya لے با بابا خدا کیا جب تک تیرا بیٹا ٹھیک نہیں ہے جاتا مجھ پر ایک پائی بھی حرام ہے لے لے دادا ایک روپیہ ہے نا یہ مجھ پر حلال نہیں ہوگا ہم پھر آئیں گے تیرے بیٹے کا پتہ کریں دادا بہت بڑی رکب ہے حرام نہیں کھاتے چل اچھا بہت خدا میں نے کبھی کام نہیں کیے خالا زیبو کے اچھا یہ ٹھیک ہے چل آپ دوسری گلی میں چلتے ہیں دادا میری ٹانگیں کیا ہو گیا ہے تمہیں تو مجھے گدا کرانے لائے یا سیر کرانے میں تجھے نکلا ہوں کم بخت اگر دن بھر میں چھ ساتھ آنے کی بھیگ نہ ملی تو کیا زیبو بیٹی ہمیں اپنی گرہ سے روٹی کھلائے گی اس کی یہی مہربانی کیا کم ہے کہ اس نے سر چھپانے کے لیے ہمیں چھپر دے رکھا ہے لیکن دادا کیا بات کیا ہے آج تیرا کام میں دل کیوں نہیں لگ رہا کہیں کوئی اچھا خواب تو نہیں دیکھ لیا رائے مولا اندھے فقیر کو رائے مولا کیا دے گیا ہواس کو بہتاری دے تھنی ہے دادا چل دادا اب گھر کو چلے یہ اکیلا تھا نہیں عورت بھی تھی شایدی اس سے کتنی بار کھایا ہے کہ تو بہر کے بعد مجھے نارت باہر لے جایا کر اور جوڑے ہوتے ہیں وہاں انہیں دیکھے ہیں دادا مرد جب عورت کے ساتھ ہوتا ہے نا بڑا جذباتی ہوتا ہے اپنے محبوب کی آنکھوں کے ستکے میں بہت کچھ دے دیتا ہے تب تو باغوں میں بھی ایک منگ سکتا تھا باغوں میں بھی ایک منگ سکتا تھا باغوں میں بھی ایک منگ سکتا تھا ارے صدقہ ہے تیرا تیرا ہاتھ بہت کھلا ہے صدقہ دینا ہی چاہیے تو جو چمکتی دھمکتی رہتی ہے کلے ہی گھر کی بیٹی ہوں آخر بیٹسوں جو نہیں اس نے کہنا تھا ایک دو ہاتھ ہماری قسمت پر بھی مار دیتا ہے خدا کا شکر ادا کر بک تو نہیں مانگتے نا لے دادا نوازے دا کلے دا کلے دا ملے کلے 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 ہم یہ نہیں اکنی جلدی کیا ضرورت پڑی تھی تیسے کسی بھابی تو نہیں جا رہے ہیں نہیں ٹرول اس کا افاہب اچھا ہوتا ہے نہیں سلطان نہیں بیٹھو ایدر تھسکنا نہیں دادا کی ٹانگیں دابو کھار میں تو تم ٹکتے ہی نہیں اچھا میں روٹی لے کھراتا ہوں اچھا مجھے 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 بیٹھے 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 دادا مجھے بھوک نہیں ہے بیٹھے وہ جانگیں چھنے کھیا چھنے کھیا کیا کرتا ہے؟ ہاں سکان ایسا کیا ہے؟ بھوک دی جو نہیں ہے؟ پورے بغیت بھوک نہیں لگتی اسی لئے پھانا لیا ہی اور تو یہاں لوگ تجھے دیکھتے ہیں میلی نظروں سے وہ میں میلی نہیں ہو جاتی نہیں اور تو جو دشو کی عرطوں کو دیکھتا ہے وہ میں تو مرد ذات ہوں مجھے اچھا لگتا ہے جو تیسی کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اندھا ہو کے مرے گا موابت کرنے والے کو بدوانا ہوں چل اٹھنا جاری ٹھہرہو تو سلطان تھا کبھی بچوں کو کھلا بھی چھوڑ دینا چاہیے ایسا بابا میرے اپنے جوڑا دے میں تیرا جوڑا دے میں تیرا یہی ایسان کیا کم ہے کہ تُو نے ہمیں پناہ دے رکھی ہے اب تو تھڑوں پر رہتے تھے وہیں تھڑوں پر نالیوں میں موریوں میں مرخب جاتے ارے کیسی باتیں کرتے تمہیں گھر لائی نہ بابا تو میری گھر میں برکت پڑی تو تو لائی تھی مجھے دعا کرانے کہ تیرے ہاں پوتا پیدا ہو بیگو کا بیٹا ہو اور میں یہی رہ گیا بے شرموں کی طرح تمہار کامیتے ہیں تو کھاں رہتے تھے وہ تمہیں زبردستی تمہیں رکھتا ہے بابا ہمارے جاتا بھی کیا ہے چھاپڑیاں کھانڈی پڑی کھانے پینے کا تم دیکھے ہم پر بھلا بوجھ کیسا ہے کہ بیٹی بہتتا ہے اہاں اچھا ذا پر این پاکو مجھے اپنے کپڑے دیں میں ترے کپڑے دھولی ساس بابا تیری سیوا کرنے میں میری براؤ سکوئی دائنے لینے 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 جس ہوتا 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 ہے آہی اوہ یہ تو وہی بھیک بنگی کا بیٹا ہے سال میں نے خود اس اندھے پھوڑے کے ساتھ بازار میں بھیک مانگتمہ دیکھا ہے تو ہی بھیک بنگی، دہا دیں ہماری گولیاں چھوڑھا ہماری گولیاں دو تو ہماری گولیاں دو سال میں ہماری گولیاں دو تو ہماری گولیاں دے دل بھار گیا ہی حاسے سالتا مجھے گولیاں لے دو گے اگر تم نے گولیاں نہیں لے گئی تو میں مر جاؤں گا پڑ جاؤں گا پڑ جاؤں گا پاگل تو مر گیا تو میں کیا کروں گا لے دوں گا کچھ سے پہلے تو مجھے موت آ جائے نہیں نہیں دادا ایسے نہ کاؤ اگر تو مر گیا تو میرا کیا ہوگا لے لینا لے لینا ابھی میں نہیں مروں گا دادا یہ غریب لوگ ہمیشہ مسئبت میں کیوں رہتے ہیں یہ مر کیوں نہیں جاتے فاقے مسئبتیں عذاب پھر بھی جیے جاتے ہیں جیے جاتے ہیں جیے جانا بھی مجبوری ہوتی ہے نا مجبوری کیا ہے دادا سب زہر کھائیں اور مر جائیں مسئبت اور تکلیفوں سے تو جان چھوٹے بھاگل غریب سارے مر جائیں تو امیر کیسے جییں گے دادا مجھے پھر گولیاں لے دوں گے نا بے کل اوور ٹائم لگا لے اوور ٹائم اوور ٹائم بے موسیقی شور دو مجھے شور دو خريص مجھے کیا یہ بیگو ابھی تک گرنی آیا میرے ساتھ ہی چل کے جماع پڑھ لیتا بیبی سے لڑکی گیا ہے بابا بتانی بابا آج کل بہت لہنے لگ گیا اسے سمجھاؤ نا بابا گھر کا جو بیٹا پورا نہیں ہوتا اس لیے لڑتا رہتا ہے آدھا تو بھوڑا کھالاتا ہے اور کاکے کا دودھ بھی نہیں ہے کوئی اور کاروبار کیوں نہیں کر لیتا کھالا جدی کمان میں بکتا ہے اور کاروبار کیسے کر لے تو پھر لڑے تو نانا ہر وقت لڑتا رہتا ہے لڑتا رہتا ہے مرد زاد بڑی بدزاد ہوتی ہے باہر ہارتی ہوئی جنگ گھر میں جیتنا چاہتا ہے آج آلی دے گا میں بھی اس کے باعت میں کروں تیرے بولوں کا رس اس کے کان میں نہیں پڑے گا تو اس کی زبان کیسے میٹھی ہوگی وہ کڑوہ ہی بولے گا وہ آئے گا تو میں سمجھاؤں گا اسے عورت سے نہیں لڑنا چاہیے وہ تو بچوں کی ماں ہوتی ہے اس کا دن تو نازک شیشہ ہوتا ہے ذرا سی انچی آواز سے تڑک جاتا ہے تو جا یا چلی جا اپنے ماں باپ کے گھر کلی گھر کی بیٹی ہوگی تو اپنے گھر ہوگی میں بھی کوئی فقیر نہیں ہوں ہاں میت مزدوری کرتا ہوں اپنی کر کے کھاتا ہوں لے اب رو رہی ہے تو نانا کیا کر بکواس اب بول بولتی کیوں نہیں جو نہیں بول رہی بابا یادنا میں نے کیا کہہ دیا ہے بس تو مجھے چپ کی مارنا دیا ہے مجھے چوٹی سی جو کٹیا ہے نا یہیں بنگلا بناوں گا اوروں کی ملی نہیں بناتا ہے اب مجھ میں حلمت ہے بس طاقت ہے بس 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 میں وہاں تھا اب جھوٹ مت بول میں نے اپنی آنکھوں سے سجے کھرکی سے دیکھا ہے اور وہی کی خوبصورت بھی نہیں ہے شد کی ہی عورت مجھ ہوتے ہی ایسے ہیں مگر تو میری ایک بات کان کھول کر سن لے اگر تو نے میرے علاوہ کیا پتہ ہے پتہ ہے پتہ ہے میں ایسے نہیں مروں گی اور میں ہماری جانگی کی کور میں کود کے مر جاؤں گی نا نا بہو میں اس گدے بیگو کو سمجھا ہوں گا آ لے سہی یہ سلطان کھاں گیا ہے بابا سڑکوں پر ریڑے تانگے موٹریں ایسے ہی بردا نیچے آجاتا ہے اینا حالا ایسی باونا گا آ جائے آ جائے اکیلا جاتا ہے نا تو سب کچھ بھول جاتا ہے اچھا بھائی اب میں چلتا ہوں ماں پریشان ہو رہی ہو گی ماں وہ کون ہوتی ہیں بڑا مزا آتا ہے ماں کی گود میں اچھا اب دیر ہو رہی ہے ماں مارے گی ماں ماتی بھی ہے لیکن کبھی کبھی اچھا اب میں چلتا ہوں سنو تم نے اپنا نام تو بتایا نہیں اچھا بھائی اچھا بھائی یہ ماں کیا ہوتی ہے ماں جیسے زیبو ہے نا بیگو کی ماں یا یہ کاکے کی ماں بہو ہے بس ایسی ہوتی دادا کیا ماں اپنے بچوں کا انتظار کرتی ہیں مگر گھر دیر سے آئیں تو پٹائیں بھی بہت کرتی ہیں دادا یہ ماں ہوتی کیا ہیں تھنڈی چھاں ہوتی ہیں بندہ سو سال کا بھی ہو نا اور اس کو نیند نہ آتی ہو تو ماں کی گود میں سر رکھ دے پوراں سو جاتا ہے دادا کیا میری بھی ماں تھی ہاں ہاں تیری بھی ماں تھی مگر ایسی کہ اس کی گود میں سر رکھو تو سر سوک جائے کیا لیکن تیرے باپ کی ماں کمال آ رہت تھی تیری دادی تیری ڈیلوک دن نہ کیا کر میں خود لے آتا سر تھنڈرے جتے جیت رہتا ہاتھ یہاں رکھا ہے لیکھا جان یہ اپنے اکبر کا بیا کرتے فتا فتا تو کر دے لے آ چٹا پڑ بہولے تجھے بھی آرام ملے اچھی جماعت اپاس کر دے تو ٹیوشن نہیں کرتا پڑھاتا ہے نہیں پہلی دوسری کے بچوں وہ اپنے بھی اکماتا ہے میرے بھی اکماتا ہے چھوڑ میرے بازوں میں بڑی طاقت ہے میں نہیں کہا تھا کسی گمائی بہتا ہے مجھے بہتا ہے بہتا ہے مجھے پھول گیا سانس بڑی آئی رستم کی بیٹی چہتا دیں رام کر لے چھوڑ بکو نہیں چھوڑ بے چھوڑ بھول تکر اس کے لئے خرد وہ بڑے لوگ ہیں ہم دے کسی سے کم بھی اداکہ شکر اداکہ اپنے تجھے جور سے راج بنایا ہے وہ تو تو بھاگوان ہے وہ لوگ اپنے اتبر کے عاشق ہیں لیکن مجھے پسند نہیں ہے وہ لڑکی نکچری سی ہے میں ایک منڈی سی وہ ٹھونے ہی تھی لیکن تیرا میرا تو تیار تھا نا ایک بات کان کھول کے سندے تو تیرا خود مطرس بندہ ہے اگر تُو نے میرے چھوڑ بابا ماف کر دے مجھے پانی کھول اکبر اکبر مجھے پانی پانیح پانیح کیا ہوں مجھے پانیح ملتے ہوگا ملتے ہوگا ملتے ہوگا تو ملتے ہوگا ملتے ہوگا ملتے ہوگا بابا کہ با بب سے دنیا میں ہے بابا بتا دوچھے ہیں جب بب سے دنیا میں ہے تو ہم اسے دھونڈ لاتے ہیں بیٹھا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے آت بر اکبر میرا بیٹا تھا جو آگ جا سائی سلامت سیر مکتا کراچی نیت میل گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور نئی اس کی ناش نئی اکبر اس کی بیوی کہتی تھی کہ میں نہ کرا شادی مگر میں وہ کھمنٹی نہ چڑی ان لوگوں نے دوسری جنہوں اس کی شادی کر دی جوان تھے سلطان کو میری چوجی میں ڈال گے سلطان سلطانہ 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 سلسل موسیقی سلطان بس میں اسبتال پہنچ گیا چھ ماہ سلطان کو نرسوئی نے پالا تھا چھ ماہ بعد جب اسبتال سے چھٹی ملی تو پتہ چلا کہ میری آنکھوں کی بھی چھٹی ہو گئی ہے بس اسی چکر میں میرا سب کچھ بک گیا اور میں میں فقیر ہو گیا اگر اگر تُو نے کسی کو میری آنکھ سے دیکھا تو اندہ ہو کر مرے گا اور یہ لو کہ میں نے تو زندگی میں صرف ایک بار میں بھی آنکھ سے دیکھا تھا اور وہ بھی زندگی کو جب اکمر مرا تھا اور اور میں فقیر ہو گیا موسیقی 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 موسیقا کہا مکملتا جتا ہے مکملتا ہے میں مسلمتا ہے توہر کھائا بھائی بھی آئتا ہے دیسلطان جب سے شکریہ واقعا لگا ان کیم پاسند ہے یہ لکھائیں شیاب کیا سلام اگلی لئے سلام اگلی لگا خلال Earlier تو اس لکھائیں شیاب جب دادے مجھ جاتے ہیں تو کتا مزا آتا ہے نا کھانا 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 موسیقی سلطان بیٹا 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 بیکاری لوگ دیت نہیں مانین گی تو کھائیں گی کہاں تے جاؤ میرا بیٹا کئی سے آٹھ دس آنے کمالو میں تمہیں چاول کھلا گی ٹھیکی شاباش یو میرا بیٹا جاؤ موسیقی 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 پیسے نہیں مانتا بابو جی تو پھر کیا چاہتے ہو بابو جی بابو جی میرے سر کو ساتھ زور سے پکڑ کے دور تک چلیے بابو جی میرے سر بہت دکھنے بابو جی بابو جی اللہ آپ کا بھلا کرے بابو جی لو ہر سنو جنبش مکن ہوش یار ماش تمام ہوش و حواس حضور بارد شاہ رہے سجدے میں نگاہ رہے بابو جی اللہ آپ کا بھلا کرے ہوش یار سلطان ابن سلطان ابن سلطان ابن سلطان تشریف لاتے ہیں موسوس 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 موسیقی